کافی مذاکرات کے دور ہو چکے لیکن اب لگ رہے رہا ہے کہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں اور کسی حد تک کچھ تلخ غلط فہمیاں بھی ہیں یہ بات کم از کم تیہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون کا مکمل اتفاق تھا ان آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اسی بنیاد پر بلاول صاحب اور باقی آپ کی پیپلز پارٹی کی قیدت تیار ہوئی کہ وہ مولانا فضل الرحمن سے مذاکرات کرے گی اور اس سامل کو آگے لے کے جائے گی بہت شکریہ جنیت میرا خیال ہے کہ بہت ساری گفتگو جو ہے وہ بھی ناکافی ہوتی ہے اگر اتنا بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں 26 آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک بہت ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے پارلمنٹ کے اندر بھی جس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں کنسنسس بیل کرنا چاہیے یہ آپ کو بتا ہے کہ 1973 کا جو آئین تھا وہ تو ایک اپنی جگہ ایک اچھیومنٹ تھی لیکن اس کا متفقہ ہونا اس بہت بڑی اچھیومنٹ تھی اور اسی طریقے سے آگے بڑے تو اٹھاروی ترمیم جو ہم آپ ایک عرصے سے سن رہے تھے کہ سوبوں کی ڈیمانز ہیں اور ڈیوالو ہونا ہے سبجکس کو ایک انفینش بزنس ہے 1973 کا جو کہ باتپس میں سے پاکستان میں سیاسی محول ہی نہیں تھا کہ وہ پورا ہو سکے وہ بل آخر ہم نے اس کو بھی کر دکھایا اور مشاورت کے ساتھ باقاعدہ کنسنسز بیلڈ اپ کر کے اب یہ 26 نی آئینی ترمیم ہے یقیناً ایک اور اہم مرحلہ ہے چیلنجن مرحلہ ہے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے اس میں جتنی بات ہو میں سمجھتی ہوں وہ کم ہوگی ڈائیلوگ مزید اگر ہو رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے اور اگر اس ڈائیلوگ کے نتیجے میں کنسنسز بیلڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مون لیگ کی اس میں جن چیزوں پہ ہمیں دیکھیں بات یہ کہ ہم تو اپنا موقف آگے رکھ رہے ہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ آج کا نہیں ہے ہمارا موقف جو ہے وہ 2006 کا ہے جب شہید مہترمہ بینیزی بوٹو صاحبہ نے چارٹر ڈیموکٹرسی میساق کے جمہوریت سائن کیا ملک کی ایک اور بڑی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر تو جن نقاط پر دونوں جماعتوں نے اگری کیا اس میں سے نوے فیصد تو جس طرح سے پاکستان پیپورٹ فارٹی کے چیمل فرما رہے ہیں کہ وہ ہم نے اس پر عمل درامت بھی کیا امپلیمیٹ بھی کیا لیکن ابھی بھی دس فیصد بہت اہم دس فیصد باقی ہے جس کے اندر ریفارمز کا ذکر ہے جیڈیشل ریفارمز کا ذکر ہے یہ کورٹس کے نظام کو عدالتی نظام کو آسان بنانے کا اس میں ذکر ہے اور قیام جو ہے وہ آئینی کورٹس کے قیام کا ہے کونسٹیٹوشل کورٹ کے قیام کا ذکر ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو ابھی اس دس فیصد میں ہیں تو ہم اگر کسی کنوکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہماری کنوکشن 2006 کے اس میساقی جمہوریت کے موہدے اور اس کے نقات کی روشنی میں جس کا ذکر چیمن پیپلز پارٹی جناب بلابالگودو زرداری صاحب متواتر کرتے آ رہے ہیں اب آگے آجائے تو مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پرانے جو ہے ورکنگ ریلیشنشپ رہا ہے ہم نے مل کر 1973 کا آئین ہو یا اٹھاروی ترمیم ہو مل کر ہم نے کام کیا ہے مولانا صاحب کا اترام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ریالیٹی کی حیثیت میں ہم تو نا صرف مولانا صاحب وہ تو ایک پولیٹیکل ریالیٹی ہے جن کے ساتھ ہم کام کر چکے ہم تو کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں جماعت ہے وہ جس بھی نام سے اپوزیشن میں بیٹھی ہے لیکن اس کو بھی شامل کرنا چاہیے ہم نے حکومت کو ہر موقع پر یہ تجویز دی ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک اوڈرز کو تمام پولیٹیکل ریالیٹیز کو آن بورڈ لیجئے کیونکہ اس ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو ہم سب متفق ہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ نظام صحیح ہے جس کو انصاف نہیں ملتا اس کی رودات سنیے جو پوتا اپنے دادا کا کیس لڑا ہے آج تو بلاول صاحب نے اپنی بھی مثال دی کہ انہوں نے اپنے نانا اور قائد عوام شہید ذلفقار علی بھوٹو کے کیس کو آگے وہ لے کر گئے ان کی والدہ نے تیس برس گزار دیئے بل آخر پینتالیس پچاس برس یعنی آدھی صدی گزرنے کے بعد کچھ انصاف کے پر مبنی ان کو فیصلہ ملا ہے تو وہ تو آج بھی شکر گزارے کہ چلے دیر آئے ہیں آدھی صدی لگا کر آئے ہیں تو ایسے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو انصاف کے منتظر ہیں انہوں نے یہ موقف رکھا ہے آپ نے مولانا کا ذکر کیا ان کی طرف زیادہ توجہ اسی بھی چلی گئی مرکوز ہوئی سب کی توجہ کیونکہ ان کی طرف سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ترمیم کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اب ان کا یہ تو کہنا ایک عام بات ہے کہ ان کا اتفاق نہیں ہے ترمیم کے معاملے پر لیکن کامران مرتضیٰ کا یہ کہنا کہ جب ان کی بلاول بٹلو صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو مجبوری ہے کرنی ہے یہ ترمیم تو کامران مرتضیٰ نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ کی مجبوری ہوگی ہماری مجبوری نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات تھی پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے لیے جو دعویٰ بھی کرتی اور فخر بھی کرتی ہے کہ وہ آئینی اصلاحات کے لیے اقدامات کرتی آئی ہے ہمیشہ کہ وہ بھی کیا کسی کے دباؤ پر ان ترمیم کو کرنے پر راضی ہوئے ہیں لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کا مہترام کرتی ہم سینیٹر رہے ہیں ان کے ساتھ میری انگیجمنٹ مختلف مواقعوں پر رہی ہے بلاول صاحب نے بھی ان کے حوالے سے کہا کہ وہ ان کو تو اتنا نہیں جانتے لیکن وہ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو ان کی جماعت کو ان کے ساتھ ایک طویل عرصے کی انگیجمنٹ رہی ہے پولٹیکل ایشیوز کے اوپر پر آج بھی بلاول صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ مناسب جواب دیا اسی طریقے کی مناسب روئیے کی امید ہمیں دیگر جماعتوں کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی ہے اگر کوئی جباد کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو اس طرح کی بات کرتا ہے تو یقیناً ایک بات ہے جس پر ہمیں بھی تشویش ہوئی اور اسی لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول صاحب کے جو سپوکس پرسن حالیہ جن کو ابھی اپوائنٹ کیا گیا ہے مرتضی بہاب صاحب انہوں نے کوشش کی کہ وہ کامران مرتضی صاحب سے رابطہ قائم کر کے اس بات کو کلیریفائی کریں جب یہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے خود اس بات کی کلیریفیکیشن دی کہ میں اس میٹنگ میں تھا جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسکمیونکیشن یا کوئی مسندسٹرنی ہوئی ہے کامران مرتضی صاحب کسی چیز پر کلیر نہیں تھے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا بیان دینا نامناسب عمل ہے اگر ان کو کوئی کنفیوزن تھی تو ان کو ہمارے جو سورسز یا ذرائع یا ریپریزنٹیٹیز سے ان سے بات کر کے پھر پبلیٹ لیے ایسا بات کرنی چاہیتی اگر میں یہ کہوں کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں یا وہ میں کوئی سخت لفظ کا انتخاب نہیں کروں گی صرف مولانا ساتھ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے اس لئے انہی کے اعترام میں میں اس وقت بھی ہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹوٹلی مسکمیونکیشن ہے اگر وہ رابطہ کر لیتے ہمارے نمائندے سے تو ان کی کنفیوزن کلیر شاید صاحبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بحیثت جماعت ان اصلاحات پر یقین رکھتی ہے اور یہ کسی دباؤ یا کسی کے کہنے پر ان ترمیم کے عمل میں شامل نہیں ہو رہی ہے جنائک پاکستان پیپلز پارٹی ریفارمز کے اس اجنڈا پر یقین رکھتی ہے جو شہید موترمہ بینرزی بھوٹو صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکرسی میں جس پر انہیں دستخط کیے انہوں نے اگریمنٹ کیا اور آج بھی بلاول صاحب نے جب بکلا کی ایک ان کی آرڈینس تھی ان سے خطاب کیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنی والدہ کے اس خواب کو پورا کر رہا ہوں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا وہ مشن جس کو انہوں نے شروع کیا جس پر ہم نے نوے فیصد عمل کیا ہم اسے مکمل طور پر اچیف کریں گے اور یہ ان کی لیے ایک کمیٹمنٹ ہے اس کو وہ بہت ایموشنلی بھی دیکھتے ہیں پیشنٹلی بھی دیکھتے ہیں اور یقینا یہ پیشن ہی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج بھی پارلیمان کی بالدستی جمہوریت کے استحقام کے لیے لڑ رہی ہے ورنہ ہم نے تو اتنی حکومتیں نہیں دیکھی ہیں جتنی ہم نے اپوزیشن دیکھی ہم نے تو اتنی اقتدار کو انجوائی نہیں کیا ہے لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا اس ملک میں جمہوریت ہو اس ملک کی پارلیمان مضبوط ہو دوہزار چودہ کے جو دھرنے اور جو ایڈوینچر تھے اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں تھے ہم اتفاق نہیں کرتے تھے اس وقت کی ایک اور جماعت جو اپوزیشن میں تھی کہ آپ پارلیمان کو اس طرح انڈرمائن کریں یا آپ کورٹس کو اس طرح انڈرمائن کریں یا آپ گورنمنٹ کے سٹیٹ کے اداروں کو اس طرح انڈرمائن کریں تو اس وقت بھی ہمارا اقتلاع نہیں تھا اب آپ کا یہ موقع ہے چلز اب ابھی دیکھیں تو خبر یہی بنتی ہے کہ حکومت کو ناکامی ہو رہی ہے حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا ہے یہ سارا عمل چونکہ اس میں انہیں ابھی تک کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا لیکن چونکہ آپ کی جماعت حکومت میں ان کے ساتھ چامل نہیں تو سارا ملبہ حکومت پر جا رہا ہے اگر مسلمن لگ نون ان آئینی ترامین کے معاملے پر ایک بند گلی میں چلی گئی ہے انہوں نے کسی ایک ترمیم کی بات نہیں کی وہ بہت سخت بیان دے کر انہوں نے یہ سامنے لے کر آئے بات کہ وہ ان ترامین کو نہیں مانتے جنہیں میں ایک جلدی اب میں بڑی اپٹمیسٹک ہوں اس ملک نے بہت ساری تکلیفیں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے تو میں کوئی حتمی اس پر بات نہیں کروں گی کہ میں جو بھی بات کروں گی اس لیے کیونکہ ناکامی ایک بہت سنگین لفظ ہے میں ناکام یا ناکامی نہیں کہوں گی دیکھیں ایک ڈائلوگ پروسس ہے آج آپ اور میں بات کرتے اگری نہیں کرتے کل شاید آپ اپنی بات پر مجھے رازی کر لیں یا میں آپ کو اپنی بات پر کر لوں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بات کرتے رہنی چاہیے حکومت کو میں پھر بھی میں ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شرمندگی ہے یا کوئی ناکامی ہے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا جل چاہ رہے ہو کہ یہ کاموں میں نہیں ہوا کوئی بات نہیں اس میں وقت ہی کوئی میں سمجھتی ہوں اتنی بندش نہیں ہے جتنا کہ کنسنسس کا ہونا ضروری ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا ایک پیچ پہ آنا ضروری ہے نیت جو ہے وہ ہم سب کی ہونی چاہیے اس ملک میں انصاف کے نظام کو مضبوط کرے جو عام عوام کو ریلیف چاہیے ان اداروں سے وہ ان کو ملے اس کے لیے میری پولیٹیکل پارٹی کی کمیٹمنٹ موجود ہے ہمارے جو منشور ہے اس کا حصہ ہے ہم اپنے اس منشور کی روشن میں آخری جملہ جو آپ کی سوال کی جواب میں ہے کہ بلاول صاحب حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کی اگر کوئی سی بات پر ان کو اتفاق نہیں ہوتا تو وہ گریز نہیں کرتے ان کو بتانے سے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جو کچھ تجاویز تھی جسے میں اگری نہیں کرتا میں نے کہہ دیا میں اگری نہیں کرتا لیکن جن چیزوں پر وہ چاہتے ہیں کہ عمل وہ جو چارٹر ڈیموکرسی کا حصہ ہے وہ تو نون نے بھی سائن کیا ہے تو آم شور نون بھی چاہے گی کہ اس چارٹر ڈیموکرسی کے اس حصے کو وہ انپلیمنٹ کروائے آپ نے بتا دیا اس بارے میں شاہد زہبہ آپ خود بھی پارلیمانی ساتھ بہت متحرک ہے اب یہ تاربیم کا مسئلہ جو رکا ہوا ہے اس وقت عمل اس میں یا آگے نہیں بڑھ پا ہے بہت زیادہ سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جانا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو نشستیں ہیں وہ دی جائیں یہ بھی پھر اسی عمل کا حصہ ہے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے آپ کے علم میں ہے اگر آپ سے بات ہوئی ان کی یا پھر آپ کے علم میں جب آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی لیے ہے کہ پھر اسمبلی میں مطلوبہ تعداد مل سکے میری کوئی پرسلی بات نہیں ہوئی سپیکر قومی اسمبلی کسٹوڈین آف دہ ہاؤز ہیں اسی طرح سپیکر پنجاب اسمبلی ہے کسی اور اسمبلی کے وہ تو وہ کسٹوڈین اپنے لیجسلیچر کے ہیں تو کسٹوڈین آف دہ ہاؤز ان کی جو ذمہ داری ہے یقین ہے کہ نشستیں پوری نہیں ہوں گی تو کسٹوڈین آف دہ ہاؤز کی ہی ذمہ داری ہے اگر کوئی کوئی میمبر جو ہے وہ جس طرح آپ ہی حالیہ دنوں میں اور پہلے تو ہمارے ساتھ تو خیر بہت ہوتا تھا پروڈکشن آرڈرز بھی نہیں ہمیں ملتے تھے لیکن حالیہ دنوں میں جو کچھ اریسٹ ہوئے اور دس لوگوں کے فوری طور پر میں سپیکر ساپ کو یہ کریڈٹ ضرور دیتی ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے اراکین کو جو ہے وہ پروڈیوز کرنے کے لئے پروڈکشن آرڈرز جو ہے ان کو جاری کروایا ان کو والے کر آئے تو یہ سپیکر اس کسٹوڈین ان کا جاوب ہے this is you know what he's supposed to do تو اگر اس کسٹوڈین کوئی ایک ایکٹ ہے جو پٹین کرتا ہے to the seats of the assembly اور جو کے ویکنٹ seats ہیں اس حوالے سے سپیکر صاحب کی یہ ان کا پرراؤگیٹیو ہے کہ وہ یہ خط لکھیں میں نے اس خط کو نہیں پڑا اس کا مطم نہیں جانتی میں نے خبروں میں اس میں دیکھا ہے اور میں نے اس سے یہی اندیا کیا لگایا ہے کہ وہ یقیناً اس ایکٹ کی روشنی میں as a custodian of the house to fulfill the vacant seats of the august house of national assembly انہوں نے یہ خط لکھا ہوگا اس حملہ علی پنجاب میں بھی یہ ہوا ہوگا تو جہاں جہاں custodians بیٹھے ہیں وہ قانون کے مطابق اپنے اراکین کا دفاع بھی کرتے ہیں خالی seats کو کس طریقے سے fill up کیا جائے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرتے so i think it's purely the job of speakers of respective houses